عمل کا حجزبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا حجزبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آدھکا واسحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آدھکا واسحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک بار دلود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات عجر لکھتا ہے اور قرات اہد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سلسلہ ہے زندگی سوارے اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنن دامت براکات ملالیہ کے عطا کردہ نیک عامال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر اس کے فوائد اس کے مقاسد اس کی برکتوں کے متعلق سنتے ہیں اس سے جذبہ بھی بڑھتا ہے کیونکہ نیک عامال زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہ اسلامی زندگی گزارتا ہے شریعت و طریقت والی زندگی گزارتا ہے تقوی اور پرہزگاری والی زندگی گزارتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عامال کے مطابق زندگی گزاریں تو آج کا جو نیک عمل ہے وہ سنتے ہیں کیا آج آپ نے اپنے گھر کے جھروں کو یعنی باہر دیکھنے کے لیے رکھی گئی کھڑکیوں سے بلا ضرورت باہر نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے ان کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی الحمدللہ ہمارے ساتھ رکنے شورا آجی اصد مدنی صاحب دامد برکات ملاگیا بھی ہوتے ہیں آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں حضور نیک عمل ہے کہ اپنی کھڑکی سے کسی کے کھڑکی کے اندر نہیں جھانکنا ویسے بھی کھڑکیوں سے کسی کے یہاں نہیں جھانکنا یا کسی کے گھر کے دروازوں سے ان کے گھر میں نہیں جھانکنا ویسے بھی اخلاقی طور پر دیکھیں تو یہ یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ نہیں لگتا کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا کوئی کس طرح بیٹھا ہو کوئی کس طرح چل رہا ہو کسی کی کیا کیفیات ہو تو شریعت کے ادبار سے اس میں کیا ہے کہ کسی کے گھروں کے اندر جھانکنے کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا کہ اخلاقی طور پر بھی یہ درست نہیں سمجھا جاتا جی تو شریعت متحرہ ہی تو اخلاقیات کا درست دیتی الحمدلہ ہمارے دین نے جن کاموں کا حکم دیا وہ اگر جائزہ لیا جائے گا تو ہر ہر چیز وہی ہے جو اقل میں آنے والے بھی شریعت نے جس کام کا حکم دیا وہ بھی اور جس کام سے منع کیا وہ بھی جس کام سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا یہ کام سارے کے سارے وہ ہیں کہ نفیس طبیعتیں اس کو پسند دینے کرتیں اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اقل کا حکمت کا فہم کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے میں اس پر ایک روایت ارز کرنا چاہوں گا ایک آدمی نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں حاضری کی اجازت طلب کی حاضری کی اجازت طلب کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ جھانک رہا تھا جھانکتے ہوئے کہتا ہے میں اندر آ جاؤں آپ نے ارشاد فرمایا اما عینو کا فقددہ خلط و اما جسمو کا فلم تدخل آنک کے داخل ہونے کی بات کر رہے ہو تو وہ تو پہلے ہی آ چکی اور اگر جسم کے داخلے کی بات کر رہے ہو تو صرف وہ باہر ہے اور جو اجازت کا حکم دیا گیا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جائے تو اس میں بھی جو بات اصل ذکر کی گئی ہے وہ ہے اجازت اس لیے طلب کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ اندر دیکھنے والے چیزیں دیکھ سکے قرآن پاک نے عورتوں کو جو حکم دیا وہ کیا ہے عورتوں کو فرمایا گیا ہے کہ یہ اپنے گھروں میں رہیں اور پہلی جاہلیت کی طرح بے پردگی نہ کریں انہیں شریعت متحرہ نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر میں رہیں انہیں گھر میں بٹھا کر بھی اگر یہ جھانک تانک کی اجازت دی جائے کہ باہر سے گزرنے والا اندر دیکھتا رہے تو ان کو اندر بٹھانے کی حاجت پھر کیا ہے اندر تو اس لیے بٹھایا گیا کہ ان کا پردہ قائم رہے اور باہر سے آنے والا اس انداز میں دیکھتا رہے تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی تو پیدے اس نے جھانک لیا ہے یعنی اجازت تو اس چیز کی تھی کہ اندر آتے تو اندر آئے گا تو دیکھے گا بھی ساہر ہے وہ تاکہ وہ اجازت لے لی جائے تو پھلے وہ سب درست کر لیا جائے کسی کو پردہ کروانے تو پردہ کروا دیا جائے جب پردے کے علاوہ بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اپنا گھر ہے تو اپنے گھر میں بندہ اپنے حساب سے رہ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو بکھری پڑی ہوتی ہیں جن کو سمیٹھنا ہوتا ہے یا بعض اوقات اپنے گھر میں بندہ ایزی محور میں بیٹھا ہوتا ہے اب اگر آنے والا آتا ہے اور اسی قفیت میں اندر آ جاتا ہے اور آ کر ان سارے معاملات کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ نفیس طبیعتیں پسند نہیں کرتی کہ ہمارا اندرونی جو محور بیرا ہے اس میں کسی اور کا کوئی انٹرفیر ہو تو اس میں بھی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو ایک چیز سامنے آتی ہے جو اس چیز کی طرف توجہ جاتی ہے انسان کی اپنی جو ایک نجی زندگی ہے ہمارا دین ہمارا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی خلوت میں کوئی دوسرا اثر انداز ہو کوئی دخل اندازی کیوں کرے اس کے اپنے انٹرنل معاملات ہیں انٹرنل معاملات میں بغیر کسی کی اجازت کے آپ آگے نہ بڑھیں اس پر ایک چیز کی طرف توجہ جا رہی ہے جس طرح یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کی اندر کی کوئی بات پتا چلی تو اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دو ہم نے یہ دیکھا مجھے لگتا ہے کہ یہی کچھ ہوا ہوگا اب یہ مجھے لگتا ہے کہ چکر میں پتا نہیں کہاں سے کہاں چیزیں نکالتا نکالتا وہ آگے بڑھا دیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ نکلا تو کچھ بھی نہیں حقیقت حال تو ایسی تھی نہیں تو جس دین نے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی اللہ اللہ کیا وہ اس کے پورے کردار کو کھنگھالنے اور ٹھٹولنے کی اجازت دے گا اور مجھے لگتا ہے تو بھئی تم کون ہو جو تم کو لگتا ہے تمہارے لگنے نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے لئے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں بھی شریعت متحرہ نے اصول دی ہے ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلانے ایسا کی ہے تو اب میں نے دیکھا مجھے اطلاع ملی میرا ذہن یہ کہتا ہے میرے محسوسات یہ ہیں دیکھ لینا کہانی ایسے نکلے گی تو یوں بات تھوڑی ہوتی ہے شریعت متحرہ نے اصول دی ہے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس نے ایسا کام کی ہے تو وہ گوائی لے کر رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے ایسا کی ہے تو تم پر قسم ہے ہی نہیں قسم نہیں مانی جائے گی دعویٰ کرنے والے پر تو شریعت نے بینا رکھی ہے گوائی رکھی ہے یہ دو عادل آدمی گوائی کے طور پر لاکے کھڑے کرے اور وہ آ کر کہیں کہ اس نے ایسا کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے یعنی جس نے الزام لگایا جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اصحا کیا تو اب یہ بول دے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایسا کیا تو نہیں مانا جائے گا اس پر قسم نہیں آپ گوائی لاؤ کہ اس نے دیکھا ہے دو عادل آدمی اور اس میں بھی آگے پھر اس کی شرائط اور طریقہ کار اور سب وضاحت ذکر کی گئی ہے کہ وہ کیسے گوائی دیں گے کن الفاظ کے ساتھ گوائی دیں گے اور کس چیز کی گوائی دیں گے تو یہ پورا ایک شہادت کا نظام دنے اسلام نے دی ہے صحیح ہاں اگر کسی پر کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے دعویٰ کرنے والا بینا نہیں لاتا گوائی نہیں لاتا تو اب جس پر دعویٰ کیا جا رہا اس پر قسم کا تقاضی ہوگا کہ اب وہ قسم کھالے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو اس نے قسمن کہہ دیا تو وہ بھری ہو گیا بارے یہ موضوع سے ہٹ کر بعد دوسری طرف نکل جائے گی نہیں بہت پیارے آپ نے یہ مدنی پھول لیے کہ اس میں مسلمان کی عزت تحفظ ہے اور مسلمان کی عزت کی اہمیت ہمیں پتا چل دی ہے کہ مسلمان ایسے ہی نہیں ہیں کہ جو آئے اس کے متعلق جو ہے الزام لگا دے اس وہ ڈی گریٹ کرے اس کو تقلیف پہنچا ہے اس کو دکھ پہنچا ہے یہی ہے نا مسلمان جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کے سر پر عزت کا تاج ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس پر بھی میں یہ چاہوں گا کہ قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جو اجازت لینے کے تعلق سے ہیں وہ بھی ہماری توجہ میں آ جائیں مشاء اللہ چاہے ان آیات کی طرف اگر توجہ رہے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کئی ایک چیزیں مزید نکھر کر سامنے آ جائیں گی سبحان اللہ یہ آیات مبارکہ ہیں سورہ مبارکہ نور کی اٹھارمہ پارہ ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا اللہذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسوا وتسلموا علا اہلہا ذالکم خیر اللہکم لعلکم تذکارون اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اللہ 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 پہلے اجازت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے ایسے بے دھڑک ہو کر گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے ہی نہیں جب گھر میں جانے کی اجازت بعض اوقات ہمارے ہم مختلف طرح کے انداز اپنا جاتے ہیں مرد شاید سمجھتے ہوں گے کہ مجھے اجازت لینی چاہیے اور عورتوں کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ ہمیں اجازت کی حاجت نہیں ہے وہ کسی بھی گھر میں کلی اختیارات کے ساتھ داخل ہو جاتی ہوں گی یہ تو اپنے گھر ہے اپنے گھروں میں کیا اجازت تو اپنے گھروں میں بھی کئی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے جو مراد لے رہی ہوتی ہوں گی وہ خالہ کا گھر ہے پپی کا گھر ہے مامو کا گھر ہے چچا کا گھر ہے دیگر اعزاء و اقارب کے گھر ہیں یہ کچھ عجب نہیں ہے کہ اپنے گلی محلے کا ہی تو گھر ہے تو بغیر اجازت بھی چلے جائیں تو کیا ہے تو گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت ہو کہ جس وقت خواتین میں سے کوئی بھی گھر میں موجود نہ وہ صرف مردی ہو تو ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَحْلِهَا اور اس گھر میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اجازت لے کر گھر میں جانا یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم دھیان رکھو فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُم پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ مالکوں کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوا جائے تو گھر میں کوئی بھی نہیں آپ کیا کریں آپ تو اندر جا سکتے ہیں ایسا نہیں مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کرنا یہ ظلم ہوا کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے اندر نہیں جا سکتے اور اس کے بعد جو اگلی بات ذکر کی گئی ہے اس طرف تمہارے خلاف بہت زیادہ ہمیں توجہ کی حاجت ہوگی اگر کہا جائے واپس سلے جاؤ واپس سلے جاؤ دستک دی ہے اجازت طلب کی ہے اب اندر والا کہتا ہے کہ نہیں اس وقت آپ نہ گھر میں آئیں اس نے منع کر دیا تو اب میں کیوں نہ ہوں تم کو نوتے منع کرنے والے اگر آج تم مجھے منع کروگے تو میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند تم میرے لیے مر گئے میں تمہارے لیے مر گیا تو مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گئے کیا پتا اس کے گھر کی اس وقت کیفیت کا ہے کیا condition ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خانگی معاملات پر رہا ہوتا ہے کچھ گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے کوئی گھر کے افراد کی آپس میں کوئی جگڑے کی صورت ہو گئی کوئی لڑائی کی صورت ہو گئی کوئی ایسا محول ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی اس وقت گھر میں داخل نہ ہو تاکہ گھر کے معاملات گھر ہی میں رہیں اور معاملات پر پردہ پڑا رہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی صورت ہو سکتی کوئی ایسی مجبوری آ گئی کوئی ایسی آزمائش پر یہ صورت آ گئی یا گھر والے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ اور مصروفیت ہوتی ہے جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہ آیا تو اگر یہ کہا جائے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ بغیر جگڑا کیے بغیر محسوس کیے یہ حکم قرآن نہیں ہے میرا رب مجھے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارا واپس چلے جانا یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے تمہارے لئے اچھا ہے یہ سمجھنا ہے میرے لئے بڑا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جاننے والا اس کے بعد اگلی بات ذکر کی گئی ہے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان گھروں میں چلے جاؤ جن گھروں میں خاص کسی کی سکونت نہیں ہوتی ان گھروں میں جانے کی تمہیں اجازت ہے کہ اس میں تو برتنے کے کئی معاملات ہوتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بعض اصحاب نے خدمت اکدس میں عز کیا کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے یا ملک شام کا سفر اس وقت تجارت کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا تو رستے میں کچھ سرائے ویرا یا اس طرح کی جگہیں آتی ہیں تو کیا وہاں بھی اجازت لے کر داخل ہو جساں ہوتل ویرا ہیں گیس ٹاؤس وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی رہیش ویرا کے لیے اور وہ خاص کسی کا نہیں ہوتا جو کمرہ کسی کا بک ہو گیا وہ تو اس کا ہوا وہاں تو اجازت لے کر جانا ہوگا تو جو عام سرائے ہے کہ جہاں کوئی بھی آسکتا ہے تو وہاں اجازت کے بھی آسکتا ہے اس کے علاوہ نہیں جا سکتے تو پورا ایک نظام دیا گیا کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے کیسے گھر میں داخل ہوگو کیسے نہیں ہوگو سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارا دین ہمارا اسلام کے ساتھ پیارا اسلام جو ہے یہ مکمل ثابتہ حیات ہم دیکھیں کہ کسی بھی گوشے میں کسی بھی راہ پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو چھوڑ نہیں دیا ہر جگہ راہ نمائی ہے یعنی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس پر بھی راہ نمائی ہے اور اپنے پر اسلام دین فطرت جیسے کے بات چلی کہ واقعی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کے گھر کے اندر ویسے ہی جھاک لینا کھڑکی سے جھاک لینا اگر کوئی کہے کہ نہیں بھئی اس میں کیا ایسی بات ہے تو اچھا بھئی کوئی آپ کے گھر میں جھاکے تو صحیح ہے پھر تو اب اس کو سمجھ آ جائے گا کہ نہیں واقعی میرے گھر میں بھی کیسے کوئی جھاکے کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے کبھی کیا کیفیت نہیں ہوتی تو ما شاء اللہ ہمارا دین بہت پیار ہے اسلام بہت پیار ہے اور کئی چیزوں پر ہم نیگٹیو چل رہے ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہے ہمارا انداز کچھ اور ہے اسلام ہماری بہتری چاہتا ہے لیکن ہم اس بہتری کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چلے جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے دور سے آیا اور کیا کیا سوچ کر بیٹھا بد گمان نہیں ہے نا وہ اپنے گمان میں یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہیں لیکن پلس کی طرف اس کا ذہن کیوں نہیں جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اندر ان کے اپنے کچھ اس طرح کے معاملات ہو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ پس میں کوئی انبن ہو گئی کوئی بھی ایسا معاملہ چکڑا ہوا فرضی بات میں نے ذکر کی ہے بہتر ایسا ہوتا ہے جس طرح آج کال ایک انداز ہے نا پہلے ایک انداز تھا کہ گھر میں وہ لاک باہر نظر آ جاتا تھا تلہ لگاؤ ہے اب تو دروازے اس طرح کے ہیں کہ لاک ہے نہیں ہے کچھ پتا نہیں چلتا بیرونی لاک یا تلہ کا جو پرانہ سسٹم تھا کنڈی لگاؤ پھر تلہ لگاؤ تو وہ والی کیفیتیں کئی گھروں میں اب نہیں ہیں اندر کوئی ہے بھی یا نہیں کچھ پتا نہیں ہوتا میں بیل دیتا رہا کسی نے دروازے نہیں کھولا وہ کوئی غسل کر رہا اکیلا اندر یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے دیکھا تھا پانی بے رہا تھا پانی بے رہا تھا آپ لوگ گھر میں تھے لیکن دروازہ نہیں کھولا ولا تجسسو اور توہ میں نہ پڑھو اپنے ذہن کو فریش رکھیں اپنے دل دماغ کو فریش رکھیں اور ہم بدگمانی کی طرف کیوں جاتے اتنی سوچوں کی طرف کیوں نہیں جاتے پلس کی طرف کیوں نہیں آتے آئینے کے دور رخ ہوتے اچھی طرف ہمارا رخ کیوں نہیں جاتا خبیث گمان خبیث دل میں آتا ہے اچھے دل میں اچھے گمان آتے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف کرے اجازت کے تعلق سے تو ایک حدیث مبارکہ تقریبا میں خلال بہت سارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے اِذَا سْتَأَذَنَا أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِحَ جب تین دفعہ تم میں سے کسی نے اجازت طلب کی اجازت نہیں دی گئی تو واپس چلے جاؤ تقریبا سارے جانتے ہوں گے اب ہمارے آقا تربیت فرما رہے ہیں کہ اجازت طلب کرنے پر اجازت نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ دروازہ توڑنے کی شور مچانے کی جھگڑا کرنے کی واویلا مچانے کی اور فیملی کے گروپس میں اور آگے پیچھے شیئر کرنے کی لوگوں توجہ کے ساتھ اس اعلان کو سن لو اس نے میرے لئے دروازہ نہیں کھولا تو اس طرح کے اعلانات کرنے کی شور مچانے کی تو حاجت ہی نہیں جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں مانے نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ پاک سے آفیت کا سوال ہے بہت پیارا موضوع چل رہا ہے آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں پیارے مشہد کریم کی بارگاہ میں سوال ارز ہے آپ نے نیک عمال میں ایک عمل دیا ہے کہ گھروں میں جھاکنے سے بچیں پیارے مشہد کریم کچھ گھر آمنے سامنے ہوتے ہیں جن کے دروازے قریب قریب ہوتے ہیں تو ایسے میں اب اکثر گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہم کیا عمل کریں دروازہ بند رکھیں اپنا آپ کی نظر دوسروں کے دروازے کے اندر نہ داخل ہو سب کو چاہیئے اپنے گھر کہ آگے کم از کم پردہ ہی ڈال دیں گے کوئی چوری چکاری کا خطرہ نہیں ہے تاکہ کوئی اندر دیکھ نہ سکے اللہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ تو دیکھیں گے اور بعض اوقات وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر شاید زندگی پر پشتا ہوا ہو سب کو چاہیئے کہ اپنے گھر کی حفاظت کریں اب اس کے باوجود لوگوں کے دروازے کھلی ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ تو بھی اس آپ اپنے نگاوں کی حفاظت کریں اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں نظر نہ آئے کچھ میں سبھی نیچی نگاہیں اپنے جگہ مطلب اس کی بھی تو پذیرہ ہی تو ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچی نگاہوں کے تعلق سے میرے آقا علازت رحمت اللہ علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہلاکوں سلام ایک شیر فرماتے ہیں نا نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر دروت اونچی بینی کی رفعت پہلاکوں سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ماشاء اللہ اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے مدنی پھول سنیں آئیے ایک سوال بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں صیب فخر شاہ صلوڑہ سے بات کر رہا ہوں میرا آجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں جانکے تو اس کے ساتھ کیسا بتاؤ کرنا جائے ہیں گھر میں جانکنے کے مولا صلو اللہ علیہ وآلہ سلم نے بھی اسے سخت ناپسند فرمایا ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ سلم کنگی سے اپنے سر کو کھجا رہے تھے تو کسی نے جھانکا سرکاردوالم صلو اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا لو اعلم انکہ تنظر لتعنت بہی فی عینک اگر میں تجھے جھانکتے دیکھ لیتا تو میں یہی کنگی تری آنکھوں میں چبو دیتا تو یہ زجر کے لیے تھا اور توبیخ کے لیے اور ڈرانے کے لیے تھا کہ یہ کرنے والا کام نہیں ہوتا اسی طرح حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ حتیٰنوں کی ایک روایت ہے کہ جو گھر والوں کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں جھانکے تو گھر والوں کے لیے یہ حلال ہے کہ وہ اس کی آنکھوں پھوڑ دیں یہ جو بات تنبیہ کے لیے یہ جملہ فرمایا گیا آنکھ پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن صرف یہ تاقید شدید کے لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اتنا سخت نا پسندیدہ کام ہے کہ اس کی کسی صورت اجازت ہے ہی نہیں اور اقل مند آدمی اور نفیس طبیعت والا اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرتا نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں تو اس میں میں ایک سوال آپ سے یہ بھی حرص کروں گا کہ دیکھیں کسی کے گھر میں جھانکنا تو نہیں چاہیے جیسے ابھی کافی باتیں ہمیں پتا چلی اور مطلب شدید اس میں وہ بتایا گیا کہ بہت سخت ہے بہت نا پسند دیتا ہے اب وہ کسی کا گھر ہی کھلا ہوا ہے کسی نے دروازہ ہی کھلے رکھے ہیں اپنی کھلکیاں کھلی رکھی ہیں پردہ بھی نہیں رکھا اس لئے دروازہ کھلا رکھا ہے تو اب کیا ہے یعنی اس کو بھی آج کلی اپارٹمنٹس قریب قریب بھی ہوتے ہیں گھر جو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک اپنی کھڑکی میں کھڑا رہتا ہے تو سامنے وہ گھر بلکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اصل میں دونوں طرف توجہ رکھنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ہم احتمام اس انداز کا کریں کہ کسی کے نظر نہ پڑھیں صحیح احتمام تو اپنے طور پر کیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کسی بچے نے پردہ آگے پیچھے کر دی یا کھڑکی بھی کھول دی ٹھیک تو یہاں تو کوئی بھی زیادہ یہ پسند نہیں کرتا ہوگا کہ ہر گزرنے والا ہمارے گھر میں تانگ چانگ کرے صحیح تو وہ تو کسی نہ کسی وجہ سے دروازہ کھولا رہ گیا دروازہ کھولا رہ گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اذن عام ہو گیا کوئی بھی دیکھے کوئی بھی دیکھے صحیح کچھ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ گزرتے گزرتے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اگر کسی نے وہ بائیک گھر سے نکالنے کے لیے دروازہ کھولا گاڑی گھر سے نکالنے کے لیے دروازہ کھولا گیرج کا دروازہ کھولا تو اب ہر گزرنے والا وہ ادھر مڑ کے دیکھے گا پھر آگے بڑھائے گا تیز قدم چلتے چلتے آہستہ ہو جائے گا پوری توجہ کے ساتھ تانک جانک آخر تک کر کے پھر آگے بڑھائے گا ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے جو پورے احتمام کے ساتھ دیکھتے ہوں گے اندر کیا ہے یہ اندر کیا ہو رہا ہے تو یہ تو زیرہ کسی صورت بھی پسندیدہ چیز یہ نہیں ہے یہاں تک کہ گھر میں آنے والا جب یہ داخلے کی اجازت طلب کرتا ہے دستک دیتا ہے تو دستک دینے کے بعد یہ گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا رہے یہ بھی پسندیدہ دیتا ہے یہ بھی پسندیدہ دستک دے کر ایک طرف ہو جائے ایک طرف ہو جائے اب اس کے بعد اگر اندر سے آواز لگائی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کون تو اس کے بھی عداب ذکر کیے گئے نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانِ اکدس پر تشریف فرما ہے اور حضورِ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر حاضر ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی تو نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون میں نے جواب میں کہا میں تو سرکارِ علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں میں کیا تو اس پر پھر انہوں نے اپنا نام عرض بھی تو یہ بھی ایک عدب ذکر کیا گیا نا اپنا نام بتایا اچھا دے کون نام بتائی ہے آواز آواز کے ساتھ ملتی ہے اب پتا نہیں میں کہنے والا کون ہے صحیح یہ بعض وقت وہ اندر والا ابھی ابھی بیدار ہوا بیدار ہونے کے بعد وہ مہمہ کی آوازیں سننے لگا اب سمجھ نہیں آرہی یہ میں کون سی والی ہے یہ فون پر بھی اس طرح کی صورتیں ہوتی ہوں گی کہ کال کی مجھے پہچانا ہاں ہاں میں کہاں پہچان ہوگے پھر یہ بھی کھولتے ہیں اب اس کے بعد یہی آئے گا اب تم کہاں پہچان ہوگے اب تو تم بڑے آدمی ہوگئے ہو اب وہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اب تم کہاں پہچان ہوگے جب نام بتایا تو باقی اس نے نہیں پہچانا وہ جانتے نہیں تھا وہ رانگ نمبر لگ گیا تھا تو شرافت کے ساتھ بندہ اپنا نام بتا دے کہ میں کون ہوں اب اس کے بعد اگر کوئی سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے گفتگوکا لے کر آگے بڑھیں ایک طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا میں کھولو جلدی کھولو نہیں اپنا نام بتایا کہ میں کون ہوں اور کسی کے گھروں کے اندر جھاکنا نہیں چاہیے نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ کہت سالی تھی بارشیں نہیں ہو رہی تھی یعنی کسی کے گھر کے اندر جھاکنے کے تعلق سے ہی ہے تو آپ نے دعا کے لیے آپ پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کہا کہ مجھے کوئی گناہ یاد نہیں آتا بس ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ کسی کے گھر میں میری نظر پڑ گئی اور جھان بوچ کر نہیں تھی بس نظر پڑ گئی تو میں نے فوراں نظر اہٹا دی اب مجھے نہیں پتا کون اندر تھا یا تھی لیکن مجھے اس پر اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی آنکھ ہی نکال دی اب اگر یہ گناہ ہے تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں نہیں تو آپ کہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر دونوں نے دعا کی اور جیسے اترے تو بارش برس گئی یعنی جان بوچ کر نہیں تھا لیکن ان کو افسوس تھا اس پر تقلیف تھی کہ یہ کیا ہو گیا کسی کے گھر کے اندر میری نگاہ کیسے پڑ گئی تو یہ کھڑکیوں میں کھڑے ہوگا اچھا بعض لوگ تو باقاعدہ آپ نے کہا احتمام کرتے ہیں کھڑکیوں کے اندر سے جھانکتے ہیں بدنگاہی کرنے والے مععظ اللہ استغفر اللہ جن کی ایک اندی سوچ ہوتی ہے ورنہ دیکھا جائے تو امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا ایک عمل مبارک یہ ہے کہ کھڑکی سے پہلے ایک حد بنا لیا آپ نے یعنی کوئی چیز رکھی نہیں لیکن ایک حدود بنا لی کہ اس سے آگے نہیں جانا کہ اس سے آگے جائیں گے کھڑکی صرف ہوا کے لیے ہوا آئے یہاں سے آگے نظر نہ جائے نظر نہ جائے صحیح نہیں کھڑکی کھڑکی میں لیکن ایک حد بنا لی کہ اس سے آگے نہیں جانا ہماری تربیت کے لیے یہ مدنی پھولتے ہیں اچھا پھر جو کھڑکیوں میں کھڑے رہتے ہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے کہ کھڑکی میں کیوں کھڑا ہوا ہے یہاں دیکھنا وہاں دیکھنا اچھا پھر عورتوں کا کھڑکیوں میں کھڑے ہونا اس پر آپ کیا فرماتی ہے تو اور عجیب سی بات ہوئی اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو یہ جو حکم دیا گیا یہ پردے کے لیے دیا گیا تاکہ تمہارے وہ جو چیزیں ظاہر نہیں ہونی چاہیے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو اور باہر نکلیں تو بھی وہ دبٹے کے بارے میں فرمایا گیا کہ دبٹے سے اپنے چہرے کو ڈھاپنے ویرا کے صورتیں جو ہیں شریعت متحرہ نے پردے کے اصول دیئے ان کے مطابق یہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں چاہے اس میں ایک انداز اور بھی ہوتا ہے گھر میں داخلے کی اجازت تو مل گئی مہمانوں کے لیے عام طور پر الگ سے گھر میں کوئی جگہ ہوتی ہے صحیح چاہے اس جگہ پر جہاں ان کو بٹھانا تھا وہاں بٹھا دیا گیا تو وہاں بیٹھنے والا بھی نا شاید وہ آگے پچھے تانک جھانک کوئی نہ کوئی سلسلے کرنے کی طرف بڑھتا ہو تو یہ بھی پسند دیدہ صورت نہیں ہے چاہے کسی کمرے میں بٹھایا گیا تو جس کمرے میں بٹھایا گیا اس کا ایک دروازہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھی کھلتا ہے گھر میں داخل ہونے والے کو چاہیے جو پسند دیدہ صورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس اینگل میں آ کر بیٹھے کہ وہ گھر والا دروازہ کھل بھی جائے نا جو اندرون گھر کے افراد کی طرف کھلتا ہے یہ اس اینگل پر جا کر بیٹھے کہ اس کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے آپ کی باتیں عجیب لگ رہی ہیں ہوگی سننے والوں کو کہ بھئی پیٹھ کر کے بیٹھے اور وہ اندر آئے تو اس کا کمرہ الگ ہوتا ہے تو میمانوں کا تو وہاں سے نہ جان کے یہاں سے نہ دیکھے یہ تو دور ایسا ہے کہ مطلب وہ تو گھر کے لوگ ہیں وہ کسین آئے چچا کا بیٹا ہے تو مامو کا بیٹا ہے تو تایا کا بیٹا ہے تو گھر کے لوگ ہیں ان سے کون سا پردہ ہے اور کون سا زنان خانہ اور کون سا راستہ اور کون سا دروازہ عورت کو مرد کے ساتھ بیٹھے بھی گرمزہ نہیں آتا ان کو نہیں نکل دا کوئی بھی تقریب ہو یا گھر میں کوئی مہمان ہے تو عورتوں کا بیٹنا تو ضروری ہوتا ہے عورتوں کا سامنے آنا تو ضروری ہوتا ہے جائرے چائے بھی وہی بنائے گی خانہ بھی وہی لے کر آئے گی اور جب تک وہ بات نہیں کرے گی تو بات کیسے پوری ہوگی یہ تو عجیب سی باتیں لگ رہی ہوگی حق ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹیرے میں کھڑا کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے صحیح مرخلہ ضمیر زندہ ہوگا تو اندر سے آواز یہی آئے گی کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہو رہی ہیں شریعت متحرہ کا حصول تو یہی ہے شریعت جو کہتی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں دور بدل گیا حالات بدل گئے وقت بدل گیا معاشرہ بدل گیا قیامت تک دور تو میرے آقا کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حال زمانہ میرے حضور کا ہے جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا مرد ہو یا عورت یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور آج جو تکلیف ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں غم ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں اور جو واقعات آتے ہیں میں کیا مطلب کھل کے بیان کروں یہ تو ہمیں تو بولنے میں بھی وہ حیاء کا ایک پہلو سامنے آتا ہے لیکن یہ سب ہو رہا ہوتا ہے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں اقتداد اس طرح کی ہوگی کہ جو شاید فیملی کا انداز یا دیگر گھروں کے معاملات یا اندرونی کچھ سلسلے اس طرح کے چل چل آ رہے ہوں گے کہ یہ شاید مرد و زن کا اختلاط ہو جاتا ہو میل فی میل جمع ہو جاتے ہو لیکن وہ خود ان چیزوں کو ناپسند جان رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اچھا انداز نہیں لیکن منع کیسے کروں تو منع کیسے کروں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ منع کیا جائے یہ چیز اچھی نہیں ہے شاید گھر والوں کو بھی کچھ سمجھانے کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا بیچارے ہچکی چاہ رہے ہوتے ہیں تو شریعت متحرہ کے معاملات میں تو نفاظ کی طرف بڑھنا یہی ایک پسندیدہ صورت ہوتی ہے کیسے بڑھنا ہے اس کے لیے شروعی سے اقدامات کیے جائیں صحیح ادھر الگ سمجھا دیا جائیں ادھر الگ سمجھا دیا جائیں جس کو جہاں تک لانا چاہیں گے اس کو وہاں تک رکھیں گے تو زیادہ مناسب صورت ہوگی اور اس میں جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ پیٹرول اور آگ دونوں کو آپ نے بالکل قریب قریب رکھا اور پھر آپ نے اپنا یہ ذہن بنایا کہ نئے یار آگ نہیں لگنی چاہیے کیسے ہوگا کیسے ہوگا تو الگ الگ رکھیں گے تو ہی بچت کی صورت رہے گی گناہ کا دروازہ کسی صورت نہیں کھلنا چاہیے نافرمانی کا دروازہ کسی صورت نہیں کھلنا چاہیے دونوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں ہی سمجھائیں اپنے ہی گھر میں ہی سمجھائیں اولاں تو اپنے آپ کو سمجھائیں اس کے بعد جن جن کو سمجھانے اس کے ذمہ ہے ان کو سمجھائیں تو خیر اس میں بہت لوگ بیک چل رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر بھی آنکھ کھاڑے کان کر رہے ہوتے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں خیر اپنے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہ موضوع تو بہت طویل موضوع ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ زندگی سمارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں اور آج کی ہم نیک عمل سے مطالق انشاءاللہ سنیں گے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا خون بہ رہا تھا تو سرور کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کی آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آتے ہوئے راستے میں میرے پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں کہ اچانک سامنے دیوار آگئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جس سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو سرور دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے پیارے سلامی بھائیو عبرت پکڑیے اور بد نگاہی سے فوراں باز آ جائیے رستوں میں جاتے ہوئے بالخصوص کسی کے گھر میں جھانکنا اس سے بچیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ بد نگاہی و بے حیائی بھی ہے کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بد نگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تقتے نہیں انہیں چین نہیں آتا اپنے اس مضموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں شاپک سینٹروں تفریح گاہوں الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا ازدہام ہوتا ہے وہاں مارے مارے پھرتے خوب بد نگاہیاں کرتے اور اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں چنانچہ حجت الاسلام ہم سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیجب ہوتی ہے پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے میرے مچھوئے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ معاشرتی برائیوں کو ہائلائٹ کرتی ہمارے اندر کے چور کو پکڑ دی ضمیر کو جھنجوڑتی اور معاشرے میں پائے جانے والی مختلف برائیوں سے ہونے والے نقصانات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے بے پردہ عورت کو دیکھنے والے پر اور اس بے پردہ عورت پر جسے دیکھا جائے اللہ عزوجل کی لعنت یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور عورت اپنے آپ کو بلا عذر قصدن دکھائے تو دونوں پر اللہ عزوجل کی لعنت اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آئیے اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام عبدالجبار اتاری ہے میرا تعلق زلہ منڈی بحاولدین سے ہے حاجی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ اگر چلتے ہوئے کسی ایک گھر میں نظر پڑ جائے تو اس کا کیا کفرہ ہے جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ ارادتاً ایسا نہیں کیا اور اچانک نظر اٹھی اور کسی کے گھر میں پڑ گئی فوری طور پر اپنے نظر کو پھیر لے اور کوشش یہ کی جائے کہ آوارہ نظری پریشان نظری کا سلسلہ نہ ہو اپنی نظر کو جس حد تک سنبھال کر رکھیں گے اور جتنا بدنگاہی سے بچنے کا احتمام کرنے کا ذہن ہوگا اسی قدر انشاء اللہ الكریم بجت کے صورتیں ہوتی رہیں گے اگلے سلسلے پہیں ایک اور نیک عمل کے ساتھ حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ